دعا وحد ذریعہ ہے خدا سے تعلق کا خدا سے ربط کا مخلوق کا خالق سے تعلق کا وحد ذریعہ ہے کہ جس میں کسی ضابطے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے عربی زبان میں اس کو پڑھنا ضروری ہے دعا تو کسی بھی زبان میں کوئی مانگے گا تو اس کی رب قبول کرے گا حتیٰ کہ گنگا بھی دعا کرتا ہے میرا رب اس کی بھی قبول فرماتا ہے خدا گنگے کی دعا بھی قبول فرماتا ہے وہ انسان کی انٹرنل فیلنگ سے اگاہ ہے کہ اس کی اس وقت باطن کی کیفیت کیا ہے جتنا اخلاص ہوگا جتنا استرار ہوگا جتنی وارفتگی ہوگی جتنا شوق ہوگا جتنی یکسوئی ہوگی جتنا کنفرنٹریشن ہوگا جتنا طلب اور شوق زیادہ ہوگا اتنا اللہ اس دعا میں قبولیت زیادہ عطا فرمائے گا اگر بے دیانی میں آپ کسی افیسر کے پاس جائیں ساتھ اپنا فون دیکھ رہے ہیں اور ساتھ کہیں پلیس کائنڈلی کین یو گیو می ای فیور اور ساتھ آپ نگے ہوئے تو وہ توجہ نہیں کرے گا بلا تشبیح و بلا تمثیل بے دیانی کی دعائیں غافل دل کی دعائیں وہ قبولیت اصل نہیں کر سکتی جو کنسنٹریشن توجہ ارتکاز کے نتیجے میں انسان رب کے حضور دامنِ طلب پھیلاتا ہے اور میرا رب اس کی دعاؤں کو قبولیت بھی عطا کرتا ہے اور اس کو اللہ پاک اس پرشانیوں سے نجات بھی عطا فرماتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو دعا کے بغیر اصل نہیں ہو سکتے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں جو دعا کے بغیر نہیں مل سکتی جب انسان دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا پسند ہے قرآنِ مجید میں فرمایا ان اللذین یستقبرون عبادتی سیدھلون جہنم داہرین جو لوگ میری بارگاہ میں عبادت یعنی دعا سے کتراتے ہیں کبر کرتے ہیں نخوت کا نظارہ کرتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے ہم انقریب ان کو جہنم میں ڈالیں گے کیونکہ خدا کو یہ بات پسند آتی ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں دامنِ طلب پھیلائے اور پھیلانے سے پہلے اس کا دامن خالی ہو اور پھیلانے کے بعد خدا کے فضل سے اس کا دامن برا گوا تو دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ مانگتے رہنا چاہیے تین باتیں ہیں اس میں یا فوری کو قبول ہوگی یا کسی جو ہے حکمت کی وجہ سے ڈلے کر دی جائے گی یا پھر یہ ہے کہ اس کا اثر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائیں گے اور ایک قدیس پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنی غیر مقبول شدہ دعاوں کا نتیجہ دیکھے گا سواب دیکھے گا عجر دیکھے گا تو اس وقت تو وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ان ساری دعاوں کا عجر میں آج ہی حاصل کر لیتا نبی کریم علیہ السلام نے خدا کے حضور بڑی دعائیں مانگی یہ جو کہتے ہیں نہ مارڈن کہ جی دنیا کاس اینڈ ایفیکٹ کے تحت چل رہی ہے علت اور معلوم کے تحت چل رہی ہے تو ان کاس اور ایفیکٹ کے تحت دنیا چلنے والوں سے سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ دنیا مثلا جب یہ ارث قوی کا آتا ہے زلزلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پلیٹے ہلی اس کے نتیجے میں بیلنس خراب ہوا زمین کا اور زلزلہ آیا تو علماء حقہ نے کہا ان پلیٹوں کو کس نے ہلایا ہے یہ بھی تو غور فرما انہوں پلیٹوں کو ہلانے والا کون ہے کاس اور ایفیکٹ کے تحت بیدا کریے اس کاس کو کریئٹ کون کرتا ہے اور اس کاس کا ایفیکٹ کون ڈالتا ہے تو ایک سپیرچل فورس ہے پیچھے ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ آج دپریشن انگزائیٹی اور استراب اور پرشانی سب سے زیادہ اس کا علاہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے تعلق جتنا مضبوط کرتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی پرشانیات اتنی دور فرماتا تعلق جائے گا اس وجہ سے عبادت کا مقض دعا کو حضور نے ارشاد فرمایا